اسلام علیکم دوستو پرانے وقتوں میں جو ڈونکی پامپ لگایا جاتا تھا جو بیلٹ کے ساتھ چلتا ہے ہمارے علاقے میں تو ہمارے شہر میں ڈونکی پامپ کا نامنشانی ختم ہو گیا ہے لیکن اس کی ورکنگ میں سکھا رہا ہوں آپ کو پلمبر ورک ہوم ورک لیکٹیشن سکھا رہا ہوں اس میں آپ کو ڈونکی پامپ کی رپیرنگ بھی آنی چاہیے بعض علاقوں میں ڈونکی پامپ ابھی تک چاہ رہا ہے اس لئے میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ ای ٹو زیڈ سکھا ہوں گا جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا ہے ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھنا ہر مسئلہ کا حل صرف بھی اس ایک ویڈیو میں آپ کو ملے گا اس ڈونکی پامپ کو میں مکمل اوپن کر کے دکھا ہوں گا اور اس کی فیٹنگ کر کے دکھا ہوں گا اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر کے جانا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لنا تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تاکہ پہنچتی رہیں آپ مجھ سے کام بہتر سے بہتر سیکھ سکیں اگر کوئی آپ کا سوال ہو سمجھ نہ آئے تو کمن بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلے ضرور کرتا ہوں چلیں اب ہم ورکنگ کی طرف جاتے ہیں بیک کیمرے سے میں آپ کو اس کی مکمل ڈٹیل سکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈونگی پامپ لگا ہوا ہے اسے اتار کے مکمل اے ٹو زیڈ ڈٹیل کے ساتھ میں آپ کو سکھا ہوں گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا یہ اگر اب ہم ڈونگی پامپ کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں تو بعض پلمبر کو یہ نہیں پتا چلتا ہے یہ پانی رائٹ سائٹ سے اٹھاتی ہے یا لیفٹ سائٹ سے اٹھاتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جس طرف ویل ہوتا ہے اس کا اس طرف سے پانی کو کھینجتی ہے یہ ان کرتی ہے اور آؤٹ جو کرتی ہے جو ویل کی دوسری طرف سے پانی کو آؤٹ کرتی ہے اور ڈونگی پامپ کھولنے سے پہلے یہ جو ایشیاں آپ کو ہنسل کرنی پڑے گی آپ کی ڈوری خراب ہے لیگج کر رہی ہے آپ کی ڈونگی پامپ یا آپ کی ڈونگ کی پانی نہیں اٹھا رہی یا کام دے رہی ہے وارٹر ٹینک تک نہیں لے جا رہی اس کے جین خراب ہیں یہ آپ کو ایک بوکس ملے گا یہ مکمل سیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو تقریباً چار سو روپے میں ملے گا باقی علاق علاق بھی آپ ہنسل کرنا چاہ رہے ہیں تو علاق علاق بھی آپ ہنسل کر سکتے ہیں یہ سیٹمنٹ ڈال کے نہیں سکھاؤں گا آپ کو یہ جو ڈونگی پامپ ہے میرے پاس ویسی پڑی ہوئی تھی اس کو صرف میں اوپن کرنا اور ایک ایک آپشن آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ کی ڈوری لیگج ہے اس جگہ سے آپ کی ڈونگی پامپ کی لیگج ہو رہی ہے کترہ کترہ نیچے گرتا رہتا ہے تو یہ ناٹ آپ نے سکرو رینج کے ساتھ اوپن کرنا ہے ہمارے پاس پہلے جو پہلے وقتوں میں ہم اس کو رپیر کرتے تھے تو ہم نے اس کی چابی بغیرہ چابی بقیتہ بنائی ہوئی تھی اس کی چابی جو ہوتی ہے ہر ناٹ کی ہر پیچ کی چابی ہوتی ہے اس سے ایزیلی ورک ہو جاتا ہے اس ڈونگی پامپ کا سکرو رینج کے ساتھ اس کی ورکنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی لیکن اب میں اس کو سکرو رینج کے ساتھ ہی اوپن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اسی اوپن کرنے کے بعد ڈوری ہوتی ہے وہ میں ویڈیو میں آگے دکھا دیتا ہوں آپ کو کونسی ڈوری ہوتی ہے یہ ناٹ ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے بیک کریں گے تو ڈوری پہلے والی آپ نے نکالنا چاہ رہے ہیں اگر گنجائش نہیں ہے تو نکال کے نہیں ڈال لیں اگر گنجائش آیا تو اور ڈوری کا یہ راڑ کے اوپر آپ نے دو جا تین دفعہ گھما دینا ہے تو ناٹ ٹیڈ کر دینا ہے آپ کی لیگ جو ہے ڈونگی پمپ کی وہ ختم ہو جائے گی یہ ہیڈ کھولنے رگے ہیں اس ہیڈ کے نیچے وال لگے ہوتے ہیں اور نیچے جہین ہوتے ہیں جو ویل کی طرف وال ہوتا ہے دو سپرنگ وال ہوتے ہیں ویل کی طرف وہ اگر خراب ہو جائیں تو آپ کی ڈونگی پمپ پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہے اگر ویل کی دوسری طرف ڈونگی پمپ کے وال خراب ہو جائیں تو پانی آپ کو نیچے والے فلور میں ملتا رہتا ہے اور اوپر والے فلور میں یا ویل کی طرف پانی پانی دینا چھوڑ دیتی ہے یہ چار وال ہوتے ہیں جب بھی آپ چینج کرنا چاہیں ایک خراب ہو یا دو خراب ہو آپ چاروں ہی چینج کر دیں یہ چار ناٹ لگے ہوتے ہیں میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ڈونگی پمپ ہے اس کے آپچن جو دیئے ہوئے ہیں رائس ایڈ اور بیک سیڈ بعض ڈونگی پمپ کے آپچن ہوتے ہیں رائس ایڈ اور لیف سیڈ ان اور آؤٹ اس کا جو ان اور آؤٹ ہے یہ رائس ایڈ اور بیک سیڈ میں دیا ہوئے ہیں الاغ الاغ کمپنی کے الاغ الاغ مسئلے ہوتے ہیں ناٹ جو ہیں تھوڑے سے مشکل کھوڑ رہے ہیں یہ ہیڈ کھولنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ فرینڈ سیٹ سے جو میں اوپن کر رہا ہوں آپ یہاں سے بھی اپنی فنگر کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں آپ کے وال سپرنگ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ آپ کو لوز لگ رہے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں سپرنگ اندر سے تو اس جگہ سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے دونوں سپرنگ کو آپ اس جگہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں بغیر کھولے صرف آپ کو اس جگہ سے رموو کرنا پڑے گا اگر آپ کو ٹوٹوے نظر آئیں تو آپ یہ چار ناٹ ہیڈ کے اوپن کریں گے یہ سپیر پڑی ہوئی تھی اندر سے گلگی ہوئی یہ اب بلکل ڈیمیج ڈونکی پامپ ہے لیکن آپ کو میں ورکنگ سکھا رہا ہوں میری ویڈیو صرف یہ کی دیکھ کے آپ اپنے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ڈونکی پامپ کا مسئلہ ہوگا ناٹ بھی گلگی ہوئی تھے بڑی مشکل سے اوپن کر رہا ہوں چاروں ناٹ ہے جو ویڈیو ڈونکm موسیقی 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 یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا یہ جو میں پلیٹ نکا رہا ہوں یہ اس کی ڈریکشن کس طرف تھی یہ جو وال ہے اوپر والے کس طرف ہیں اور نیچے والے کس طرف ہیں آپ بولیں گے نہیں جس جگہ سے پلیٹ اٹھائیں گے اسی نشان پر یہ وہ پلیٹ دوبارہ رکھی جائے گی نشان لگا کے پھر آپ نے اوپن کرنا ہے یہ وال سپرنگ جو ہے خراب ہوئے ہیں بلکل ڈیمج ہے یہ ڈیمج اس لیے یہ میرے پاس سپیر بڑی ہوئی ہے صرف آپ کو ورکنگ سکھانے کے لیے جو میں آپ اوپن کر کے آپ کو ایک ایک آپشن سکھا رہا ہوں اور یہ جو میں نٹ اوپن کر رہا ہوں اس جگہ سے آپ کے جو ڈونکی کی بوکیاں ہوتی ہیں جو پریشر بناتی ہیں پانی کو کھیچتی ہیں اس کو اگر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اسے رویر کرنا چاہ رہے ہیں بوکی کو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ہیڈ بغیرہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ پہلے میں نے ہیڈ اوپن کر دیا لیکن آپ اگر اس کو روپیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح فرینڈ والی سیڈ میں دو پیج لگے ہوگے وہ آپ نے اوپن کرنے ہیں لگے آپ کا شریف ڈالا 건 کھول ہے میں ہوں موسیقی پھر آپ کو یہ جو اندر بوکی لگی ہوتی ہے راڈ بھی ہوتا ہے اس راڈ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا بوکی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ سامنے سے ہی اوپن ہوگی تو اوپن کرنے کے لئے آپ کو اس ہزار کی ضرورت پڑے گی اسے ہمارے علاقے میں تو اس کو سنی بھی بولتے ہیں گریپو پلاس بھی آپ اسے بول سکتے ہیں اس کی مدد سے ہی آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو ایزیلی اوپن ہو رہا ہے جیسے میں اوپن کر رہا ہوں اسی در ہی آپ نے اوپن کرنا ہے اور ٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اُلٹی سیڈ میں آپ نے کمانا ہے تو ٹیٹ ہو جائے گئی میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا ٹیٹ ہے جو اس نہیں ہے ایزیلی رموو ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو سکھانے کی وجہ سے وہ ڈوری جو اندر لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹیٹ ہے وہ میں نے ڈوری نہیں نکال لی اگر آپ سارا اوپن کرنا چاہ رہے ہیں راڑ وغیرہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو جو ڈوری ڈالی جاتی ہے جو ناٹ آپ نے ٹیٹ کیا تھا جس جگہ سے لی گئے جاتی ہے وہ آپ ڈوری وغیرہ نکال لیں گے تو اس طرح مشکل نہیں ہوگی آپ کو جیسے جی میں راڑ کو نکال رہا ہوں آپ دے کو بثریا رہا ہوں مVP یہ دیکھیں یہ راڈ ہوتا ہے ساتھ اس کے بوکی ہوتی ہے بوکی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے آپ کو سکرو رہا ہی بڑھنا پڑے گا اور پیپ رینج کی مدد سے آپ راڈ کو گریپ کریں گے تو وہ سامنے بھی اپن ہو جاتا ہے دونوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کا دکھا کے آپ راڈ راڈ بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ہر جگہ ہر ڈھونکی پم کا راڈ اس کے سیز بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ راڈ اگر آپ بدلنا چاہ رہے ہیں تو اسے ساتھ آپ نے لے کر جانا ہے سینٹری کی شاپ سے دکھا کے آپ نے اسی سیز کا لے کر آ رہا ہے بوکی جو اس کے ساتھ ہے اگر فکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا ایزی کرنا چاہ رہے ہیں تو جس سے آنسل کریں گے اسے بول دیں گے یار اسے ٹیڈ کر دیں وہ ٹیڈ کر دے گا تو اسی طرح آپ نے لا کر اسے فکس کر دینا ہے جس جگہ سے آپ نے نشان لگایا تھا اس پلیڈ کو اسی جگہ آپ نے رکھنا ہے نشان والی جگہ پہ اور اسی طرح آپ نے اوپر ہیڈ لگا دینا ہے اور اسی طرح آپ نے جیسے اوپن کیا تھا پیج لگا دینا ہے اور ویل والی سیڈ ہے یہ والی سیڈ ہے ویل کی یہ جو ویل کے اندر سسٹم ہے سارا لگا ہوا ہے یہ کرنک سیٹ بولتے ہیں اسے اس کا نام کرنک سیٹ ہے اور یہ اس وقت بزلا جاتا ہے جب اس کی آواز زیادہ آنا شروع ہو جائے آپ جب اسے آن کرتے ہیں تو تھک 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 جیسے آواز آتی ہوتی ہے اس طرح آواز آپ کو آئے تو یہ کرنک سیٹ خراب ہوتا ہے اسے آپ کو چینج کرنا پڑے گا تو چینج کرنا وہ بھی بہت آسان ہے ویل والی طرف دو پیج لگے ہوئے ہیں جب اسے اوپن کریں گے تو ویل سمیت ہی وہ راڈ باہر آجے گا اور ساونے والی سیڈ میں سیٹ ہوتا ہے پسٹم جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ایک سیٹ ہوتا ہے وہ باہر نکالیں گے تو وہ باہر آجے گا اسے بک بھی بولتے ہیں ہر علاقے میں علاقہ علاقہ نائم ہوتا ہے لیکن آپ ورکنگ سیکھ رہے ہیں آپ اپنا مسئلے کا حال کریں جیسے میں نے اوپن کیا تھا اسی طرح اسے فکس کر دیا ہے یہی اس کی ڈیٹیل تھی اے ٹو زیڈ آپ کو سکھا دیا ہوا جو بھی مسئلہ ہے اگر پھر بھی اس کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو کمڈ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اے ٹو زیڈ ہوم ورک سکھا رہا ہوں کوئی بھی مسئلے میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر کے جانا ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو ہر ہوم ورک کی ویڈیو پہنچ سکے یہ ویڈیو تقریباً چاریس منٹ کی ویڈیو تھی تو میں نے اس ویڈیو کی تھوڑی سی سپیڈ تیز کی ہے پھر یہ آپ کو ستارہ منٹ میں ملی ہے اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی مس کر دیتا تو آپ کو سمجھ نہ آتی ہو سکتا ہے اس لئے میں نے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں گیا ویڈیو ضرور تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے اس کے اوپر جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ میں نے پہلے تار دی ہے موٹر کا اگر ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں موٹر کی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جائے لگی ہے وہ الگ مسئلہ ہے اس کا وارٹر سپلائی کے ساتھ کوئی لنگ نہیں ہے اسے وینڈنگ کرنا پڑے گا یا کوئیسٹر وغیرہ بھی خراب ہو سکتا ہے اب مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ورکنگ میں تینکی اور واشنگ اللہ حافظ